پریس لار حلیلویہ پربو کی صدی ہو ہمارے عدی پاوتر پرمیشو کے نام کی صدی اور مہیم آج کے دن ہو حلیلویہ میری پریولو پرمیشو نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار اکیس جون ایک تارک ہمیں انکرائید کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے عدی پاوتر پرمیشو کے رات نہ صدی کرے اور آج پراتنا رکواس کا پہلا دن ہے حلیلویہ اس لئے ہمارے سب شکتیوان پربو کو ہم دھنیواد کرے آراد نہ کرے حلیلویہ دل سے دھنیواد کرے میری پریولوگ اپنے ہاتھوں کو ذرا اٹھا کر پربو کی صدی کرے دھنیواد 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 پچھلے دن پربو نے ہمیں کتے سریش طریقے سے ہمیں بچایا میری پریولوگ ہمیں اچھی نین دی پربو نے آج کی دن صبح پربو نے آر روکی کے ساتھ پربو نے سمادان کے ساتھ ہمیں جگایا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پرمیشو کی دیا ہمیشہ کی ہے حلیلویہ اس اندر سمیہ کے لئے ہم دھنیواد کرے حلیلویہ پچھلے پورے مہینے پربو نے عدب طریقے سے ہمیں سمالا پچھلے پورے پانچ مہینے پربو نے ہمیں سریش طریقے سے سرکشہ دی جنوری کے مہینے پربو نے ہمیں جو سمالا اس کے لئے دھنیواد کرے فیبراری میں پربو نے کیسے عدب طریقے سے سمالا اس کے لئے دھنیواد کرے حلیلویہ مارچ اپریل میں پربو نے ہمیں کتنے سندر طریقے سے ہر مہاماری کے بیش میں ہر ایک پریشانی کی بیش میں عدبط طریقے سے پربو نے ہم چلایا ہے اس کے لئے ہم دنیاواد کرے ستی کرے دھنیاواد پتا دھنیاواد 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 دل سے دھنیاواد کرتے ستی کرتے ہیں پربو حالیلویہ پربو آپ ہی ستی کے یوگ یہ ہے آپ کا نام ہر ایک ناموں سے اوچھا ہے اور آپ سے سب کچھ سمبھا ہے اس لئے دھنیوات حالیلویہ آپ عدودکاری کرنے والے پربو ہے حالیلویہ دھنیوات دھنیوات پشلے دنوں کو پربو جو بیتے ہوئے دنوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں پربو آپ کے ہم ستتی کرتے ہیں آپ کی کرپا کے لئے دھنیوات حالیلویہ پربو اب تک آپ نے ہمیں اپنے کرونا سے اپنے کرپا سے ہمیں چلائے اس کے لئے دھنیوات حالیلویہ بچن سہیتہ ایک سو چھبس کے پہلے ورشنوں میں ہم ایسے پڑھتے ہیں جب پربو سیون کو گلامی سے واپس لے آیا تب ہمیں اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا ہمیں پربو کا یہ کاری سوپ نہ لگا حالیلویہ میرے پریوے لوگ جب پربو ہمارے لئے کچھ کاری کرتے ہیں ہمیں ایسے ہی رگتا ہے کہ وہ ایک سپنا تھا پربو ہمارے لئے اتنا ہی عدبدہ شریع کرم کرتے ہیں اس لئے ان دنوں میں یہ مہینے کے پریشروعات میں ہی پربو ہمیں آلوشنا دیتے ہیں یہ پربو ہمارے لئے عدبد کاری کرتے ہیں ہالیلویہ ایشو مسیح ہمارے لئے عدبد کاری کرتے ہیں جو کسی نے دیکھا نہیں جو ہمارے آنکھوں کو وشواس بھی نہ ہو اور وہ کاری ایسے ہیں جو سوپ نہ لگے ہالیلویہ عدبد کاری کرنے والے مہینہ بنے ہالیلویہ ہر ایک کے چیون میں ایشو مسیح کے نام سے عدبد کاری ہو حاللویہ آدپل کار یوح حاللویہ آپ سب کو پربو ایک چن بنا کیا حاللویہ جس کی ایک چن بناتے ہیں کر کے جیسے کہتے ہیں اویسے ہی آپ سب کو ہم سب کو پر میشوری کی جگہ میں پربو کا ایک چن پربو کے لیے ہمیں کھڑا کرے حاللویہ پربو کی مہمہ کے لیے کھڑا کرنے والا ایک مہینہ ہو جون کا مہینہ جی ہم پراتھنہ کرتے ہیں حاللویہ ہم دھنیواد کرتے ہیں سندھے سمیہ کے لئے پربو آپ نے آروں سے بل کے ساتھ آج کے دن اٹھایا اور اس اندر وچن آپ نے دیا ہے آپ کی اپس ستیبی منن کرنے کے لئے آپ نے ہمیں سمیہ دیا اس کے لئے دھنیواد پربو ہمیشہ مسیح کے نام سے پربو آپ کی اراد نہ کرتے ہیں آپ کی ستتی کرتے ہیں پربو حاللویہ آج یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن کو ویقتی طور سے ہم انگریت کرتے ہیں ان کے ضرور تو پربو آپ کی کرپا بنی رہے پچھلے پورے مہینے پربو آپ نے ہم سب کے لئے عدبت طریقے سے پری پالن کے اس کے لئے دھنیواد اور اس مہینے کے شروعات میں ہی ہر ایک جن کو ایش مسیح کے نام سے انگریت کرتے ہیں پربو یہ مہینہ آپ کے بچوں کے جیون میں عدبت کاری کرے پربو حاللویہ آپ ان کے جیون کو ایک چند بنائے ان کے کاریوں میں ان کے بسنس میں ان کے پریوار میں ان کے دیش میں پربو آپ کے لئے کھڑا کرے آپ کے لئے چند بنائے ہم پراہت نہ کرتے ہیں حاللویہ آپ کی نام کی مہینہ ان کے جیون سے ہو رہی ہے اس کے لئے دھنیواد حاللویہ جو بھی روک سے پیڑت ہے ہر ایک جن ایش مسیح کے نام سے روک کے بندن سے باہر نکل آئے حاللویہ ہر ایک روک کے بندن آج ٹوٹ جائے ہر ایک روک کی آتما ایش مسیح کے نام سے دور ہو جائے حاللویہ پورن سوطن ترتا پورن آر روک کے ایش مسیح کے نام سے خوشت کرتے ہیں پرابو ہم پراہت نہ کرتے جن کو بھی میگرین سے وہ پیڑت ہے ایش مسیح کے نام سے ان کو چھنگائی ملے حاللویہ ہاللویہ بیچ بیچ میں جو سردرد آتا ہے ایش مسیح کے نام سے جو سورگ اور بھومی کے عدکاری ہے حاللویہ پورن طریقے سے چھنگائی ایش مسیح کے نام سے خوشت کرتے ہیں حاللویہ جو بھی گھاو یا جس بھی طریقے جو سوجن آ گیا ہے ایش مسیح کے نام سے چھنگائی ہو حاللویہ جہاں پر بھی گھاٹ آئی ہے ایشی مسیع کے نام سے چنگ آئی ہو koئی ڈر نہیں پربو پورن چنگ آئے آپ نے دیا اس کے لئے تھا نواز جو بھی نراشہ سی پیڑت ہے ایشی مسیع کے نام سے ہر ایک دکھ ہر ایک نراشہ ہر ایک ڈیپریشن دور ہو جائے ہر ایک دشتاتمہ جو بھی ڈر لے کے رہے ڈیپریشن لے کے رہے ڈیپریشن لے کے رہے نراشہ لے کے آتا ہے ایشی بسی کے نام سے دور ہو جائے حالیلویہ آپ نے عدد طریقے سے آپ کے بچوں کو آپ نے سرکشہ دی ہے آپ نے چھٹکارہ دی ہے مبتی دی ہے اس روگوں سے اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ جو بھی آرتک بھی شہ میں بھار سے ہے کام نہیں ہونے کی قارن جو پریشانی میں ہے ایشی بسی کے نام سے ان کے لئے راستے کھل جائے حالیلویہ پربو ہم پراتھ نہ کر دیں جو بھی دم پتیوں کو بچے نہیں ہیں ایشی بسی کے نام سے ان کو بچے ہو حالیلویہ پربو جو بھی چھوٹے بچے ہیں پربو جو اسپتال میں ہیں آج کی دن آپ کیا ہاتھ پربو آپ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر پورن طریقے سے چنگائی ملے ان کو حالیلویہ آپ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے اس کے لئے دھنیواد آپ نے ان کو چھٹکارہ دی ہے ان کے روگ سے اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ حالیلویہ پربو ہر ایک جن یہ سندیش چننے والے والوں کو ہمیشہ مسی کے نام سے انگریت کرتے ہیں ان کا پریوار انگریت رہے ان کے بچے انگریت رہے ان کے کام انگریت رہے یہ جس دیش میں وہاں وہ انگریت رہے پربو آپ کی کھرپا بنی رہے حالیلویہ آپ سے سب کچھ سنبھے ہو اس کے لئے دھنیواد ان کے ویکتی کر جیو ان کے سبی ضرورتوں کو آپ پورا کر رہے ہو اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ ان دنیوں میں جب ہم پراتھنا اور اپواس میں دنیا بھر میں ایک ساتھ جب ہم آتے ہیں پربو حالیلویہ پرتیک روپ سے آپ کے ہاتھوں سبر پت کرتے ہیں اپواس کرنے والوں کو کہ آپ عدبتکاری آپ ان کے جیون میں کریں حالیلویہ اپواس سے اور پراتھنا میں بیٹھنے میں آپ سہائے تک کریں ہم پراتھنا کرتے ہیں آپ کے آتما کے اگوائی ہمارے جیون میں رہے حالیلویہ سہرادر اور مہیم آپ کو ہی ایشو مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین آمین حالیلویہ پر میشو کی دیا اور کرپا آپ کی جیون میں بہت آیت سے ہو اور یہ شروعات میں ہی پربو ہمیں آلوشنا دیتے ہیں اور ہم سب ہی یہ پراتھنا کریں کہ پربو ہمیں ایک چند کی طور استعمال کریں حالیلویہ جہاں پر بھی میں اور آپ ہیں ہر جگہ پربو کے نام کی مہیمہ کے لیے ایک چند بنیں حالیلویہ کہ ہمیں دیکھیں تو پربو کی نام کی مہیمہ ہو حالیلویہ اس لئے ہم پراتھنا اور اپواس کے ساتھ یہ مہینی کے شروعات میں ہم ان کے اپستتی میں جائے اور پربو کے قریب آئے زیادہ سمیں ہم پربو کے ساتھ رکھیں حالیلویہ اگر کام بھی کرتے ہیں تو ہم حدیع سے پربو سے قریب ہوتے جائے حالیلویہ اور سمیں نکال کر آراد نہ کریں ستی کریں وجن سیکھیں حالیلویہ جتنا افسر ہو ہم سمیں نکالیں پربو کے لیے حالیلویہ اور شام کو ہمارا میٹنگ رہے گا ملیال میں اندین سمیں ساڑھے نو بجے اس میں آپ ضرور بھاگے ہو حالیلویہ اور یہ نئی مہینے پربو ہمیں ایک چند بنائے پربو کے نام کے مہینما کے لیے اس لئے ہم ایک ساتھ آپ بھی آپ کے پریئر جنوں کے ساتھ پربو کے اپستتی میں بیٹھیں حالیلویہ اور میٹنگ میں اٹن کریں پچھت آنے والے دنوں میں پربو عدبت کاری کریں گے حالیلویہ آئیے ہم ایک ساتھ پربو کے وچن سے ہم سیکھیں گے بھجن سہیتہ چونتیس کا انیس اس میں سے لگے دھرمک منوشی کے دکھ آنیک ہے تو بھی پربو ان سب سے اسے مکت کرتا ہے حالیلویہ تو یہاں پر ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ جو وچن ہے بہت بار ہم نے سیکھا ہے اور یہاں پر پویترات میں ہمیں ایسے اگوائی دیتے ہیں کہ ہم میں سے کافی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں عیشو مسیح سے بہت پیار کرتا ہوں میں اتھار میں نے پایا ہے تو اب میرے جیون میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے لیکن وچن یہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ دھرمک منوشی کے دکھ آنیک ہے حالیلویہ ایسے کافی لوگوں ایک دوسرا ایک ورشن میں اسے لکھایا ہے کہ دھرمک جن کے جیون میں ہمیشہ ایسی چنوٹیا آتی رہتی ہے حالیلویہ یہاں پہ جب دکھ کہتے ہیں دکھا نیک ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیون میں ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے کا چنوٹیا ہوتی رہے گی حالیلویہ تو اگر میں اور آپ پر میشہ کو جانتے ہیں پربو سے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پریشانیہ نہیں آئی گی کوئی دکھ نہ ہو یا کوئی چنوٹیا نہ ہو لیکن ان سب میں سے پربو ہمیں مکت کرتا ہے وہ ہے وعدہ حالیلویہ وعدہ پہ ہم وشواس کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جب دکھ بولا گیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ الگ الگ طریقے کے دکھ آ سکتے ہیں شاید ہمارے پریوار میں ہو سکتا ہے یا ہمارے شاید ہمارے جیون ساتھی ہو سکتے ہیں یا ہمارے بچے ہو سکتے ہیں یا ہمارے کوئی کام ہو سکتا ہے جو ہمیں دکھ یا چنوٹیاں دیتا ہو یا ہمارے ساتھ چلنے والے یا ہمارے دوست ہو گئے یا پڑوسیاں ہو سکتے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں یا چنوٹی دیتے ہیں حالیلویہ اس لئے ہمارے جیون میں سے بیچ وش میں کوئی نہ کوئی پریشانی یا دکھ آ سکتی ہے ہم پرمیشور سے بہت ہی وشواس کر کے ہم چلنے والے ہوگے لیکن ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں ایسے چنوٹیاں دیتے ہیں یا دکھ دیتے ہیں وہ ہمارے خود کے پیارے جن ہمارے شاید ماتا پتا یا ہمارے بچے ہو یا ہمارے جیون ساتھی یا ہمارے پڑوسیاں بہت ہی زیادہ وشواسی ہو گیا آپ کے پریجن ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے اس سب ہی پرستی کے بیچ میں پربو ہمیں یہ وچن دیتے ہیں کہ ہمیں بھلے کتنے بھی انیک دکھ یا انیک چنوٹیاں ہو تو بھی ہمارے لئے پربو کا وعدہ ہے کہ پربو ہمیں ان سب میں سے مکت کرے گا ہیلیلویہ ہم جیسے یوسف کی جیون میں دیکھتے ہیں وہ کتنا اچھا انسان تھا وہ کتنا دھارمک مانوشی تھا لیکن ان کو کس نے دھوکا دیا ان کے خود کے بھائے لوگوں نے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرنے گئے تو وہاں پر بھی ان کو پریشانی ہوئی ویسے ہی ان سب میں سے لیکن پرمیشوے نے یوسف کو بچایا ہیلیلویہ مکت کیا ویسے ہی میرے پریشانی لوگ ہمارے جیون میں بھی ہم بہت سارے چنوٹیا یا دکھ ہم سامنا کر سکتے ہیں اب ان سب کے سامنے پربو ہمیں مکت کرنے کے لئے چھٹکارہ دینے کے لئے پربو ہمارے ساتھ ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہیلیلویہ پربو کبھی بھی ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں دھارمک جن کو پربو کبھی بھی اس گڑے میں یا چنوٹیا میں ہمیں گرنے نہیں دیتے ہیں ہمیں پربو اس میں سے مکت کرتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ اس لئے پریشانی دیکھتے ہو یا چنوٹیا دیکھتے ہو تو اس میں ضرور مکتی ہے ہیلیلویہ اس لئے ہر ایک پریشانی کے سامنے آپ کے سامنے جو بھی چنوٹیا ہے اس میں سے آپ کو ضرور جائے ہے ہیلیلویہ کیونکہ پربو ہمیں مکت کرتا ہے اور پربو جب ہمیں مک کرتا ہے جیونت بہار نکالتا ہے ہیلیلویہ جیسے یوسف ہر جگہ جیونت ہو کر بہار آیا گڑھے میں سے بھی پربو نے کتا عدود طریقے سے اس کو کہاں پہنچایا راجی کے سب سے پردھان وقتی بنایا ویسے ہی میرے پریئے لوگ ہمیں پرمیش یہی وچن دیتے ہیں اور یونا کی کتاب سولہ کے تین تیس میں بھی ہم اس کے انتیم وچن میں ہم کیا پڑھتے ہیں یہ پرمیش اور ہمیں شانتی دیتے ہیں ہالیلویہ اور ہر اکلیش سے ہمیں پربو سہنے کے لیے پربو ہمیں بولتے ہیں کہ اس میں ہمیں دھیر یہ رکھنا ہے کیونکہ پرمیش میں نے سنسار پر وجہ پائی ہے ہالیلویہ ایک کو بار پڑھیں گے اس میں سے لکھائے میں نے تم سے یہ سب اس لیے کہا ہے کہ تم مجھ میں شانتی پرابت کر سکو سنسار میں تمہیں کلیش سہنا پڑے گا مطلب یہاں پر پورن طریقے سے بولایا سنسار میں تمہیں کلیش سہنا پڑے گا پرنطو دھیر یہ رکھو میں نے سنسار پر وجہ پائی ہے ہالیلویہ یہاں پہ کلیش الگ طریقے سے ہو سکتا ہے چنوٹیاں ہو سکتے ہیں مہاماری ہے بہت ساری پریشانیاں اس دنیا میں ہو سکتے ہیں لیکن ان سب میں ہمیں کیا رکھنا ہے دھیر یہ رکھنا ہے پرمیشور کے وعدہ پر وشواس کرنا ہے وشواس کیا ہے ہمارا کہ پربو نے سنسار پر وجہ پائی ہے ہالیلویہ پربو نے پہلے ہی وجہ پا لیا ہے تو اب ہمیں کسی بھی بات سے درنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ وجہ پربو مجھ میں اور آپ میں واز کرتے ہیں اس لئے کیا کس بات کا ہمیں درنا میرے پریر لوگ اس لئے اب ہمارے سامنے آنے والے کوئی بھی چنوٹی کو دیکھ کر اب ہمیں گھبرانا نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن اب ہم دھیر اسے کہے کہ مہیمہ کا پربو جو جیوت ہے ہالیلویہ واز کرتا ہے وہ ایشی مسی نے پہلے ہی سنسار کو وجہ پا لیا ہے اور اس لئے ایشی مسی کے دوارہ ان سب چنوٹیوں میں سے ہر ایک پریشانی ہر ایک کلیش سے پربو نے مجھے مکت کیا ہے ہالیلویہ ہر ایک چنوٹیوں سے ہر ایک پریشانیوں سے پربو نے مجھے چھٹکارا اور مکتی دی ہے ہالیلویہ اس لئے خوشی سے ہم خوشد کریں کہ آپ کے سامنے آنے والے ہر ایک پریشانی کو دیکھ کر آپ کہیں خوشی سے کہ میں نے اس میں سے جے پا لیا ہے ہالیلویہ کیونکہ پربو کا وعدہ ہے کہ پربو مجھے مکت کریں گے پربو مجھے مکت کرتا ہے ہالیلویہ آمین یوسف کو بچایا ہے پربو نے تو ہمیں بھی بچائیں گے دنیا میں ہمیں ضرور سنسار میں ہمیں کلیش سے سہنا پڑے گا ہمیں شاید یہ کوئی دھوکہ دے یا کوئی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے یا ہمارے لئے کچھ دوش کرے ہالیلویہ لیکن یہ کچھ بھی دے کے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ان سب میں سے پربو نے جائے پا لیا ہے اور پربو ہمیں واز کرتے ہیں ہالیلویہ پربو ہماری اور ہے میرے پریو لوگ یہی ہے سمچار اب ہم اکیلے نہیں لڑ رہے ہیں اب ہمیں کسی بھی بات سے ہمیں اکیلے نہیں جائے پانا ہے پربو نے پہلے ہی جائے پا لیا ہے اور یہ شمسی ہمیں واز کرتے ہیں اور پربو کے دوارہ ہم نے جائے پا لیا ہے جب ہم خود سے اپنے آنکھوں سے ہم اپنی اور سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ چنوٹی کو سامنا کرنا تب ہم ڈرتے ہیں میرے پریو لوگ لیکن جب ہم یہ سمجھ ہمارے جیون میں آ جائے کہ ایش مسیح جس نے جائے پا لیا ہے اس دنیا کو حالیلویہ اس انسانت میں وہ انہوں نے جائے پا لیا ہے وہ مجھ میں اور آپ میں واز کرتے تو پھر ہمارے سامنے آنے والے ہر ایک پریشانی میں ہم جائے وانت آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پربو نے جائے پا لیا ہے اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھ میں اور آپ میں ہے وہ اس انسانت سے ادھیک بڑا ہے حالیلویہ مہان ہے سب شکتی مان پربو ہے حالیلویہ وہ سشٹی کرتا پربو ہے اور ایش مسیح کے دوارہ میں ہر ایک پریشانیوں کو سامنا کر سکتا ہوں ہر ایک پریشانی میں مجھے جائے ہے حالیلویہ اس لئے آپ کی اس پریشانی کو نام لے کر آپ کہیں کہ اس میں میں نے جائے پا لیا ہے کیونکہ ایش مسیح جس نے سنسار کو وجائے پا لیا ہے وہ مجھ میں واس کرتا ہے اور میں ایش مسیح کے نام سے وجائے پاتا ہوں اس وشہ سے حالیلویہ یہ وچن آپ کے لئے ایک آشش بنا ہے آپ کو سمادھان دیا ہے میرے پریشانیوں لوگ تو آپ دوسروں کو بھی یہ سمادھان دیں کیونکہ ایش مسیح نے ہم سب کے لئے سنسار میں وجائے پائی ہے حالیلویہ تاکہ یہ سو سمجھا مجھے اور آپ کو بھی مکت کرے ہمارے پریشانی سے حالیلویہ اس لئے ہم سب کو یہ وچن بھیجے حالیلویہ اس لئے آج کے دن اور آگے آنے والے دنوں میں ہم کسی بھی بات سے در رہی رہا کیونکہ ہمارے دکھ انیک ہو سکتے ہیں لیکن ان سب میں سے پربو ہمیں مکت کرتے ہیں حالیلویہ میرے ساتھ کہیں ایش مسیح کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے حالیلویہ we are blessed, we are really blessed we are permanently blessed god bless you god bless you god bless you